ہلو فرینڈ نمسکر دوستو آج ہم یہ موڈل دیکھ رہے ہیں ایجی رو نائن اور یہ ایر آلینڈ کمپنی کا یہ موڈل ہے تو دوستو آج ہم اس میں ٹون کس طریقے سے بناتے ہیں ہم تو آئیے میں آپ کا ایک ٹون کا اس میں ٹائمو دے رہا ہوں ہم آپ دیکھئے سب سے پہلے میں کی بورڈ کو آن کروں گا کی بورڈ آن ہو گیا میرا ٹھیک ہے دوستو دیکھ رہے اس طریقے سے یہ آپ کا پینل کام کرے گا تو دوستو یہ جو کی بورڈ ٹچ ہے اس کو میں آف کر دیتا ہوں اگر میں اس کو آن کرتا ہوں تو جتنا میں اس کو سلو پریس کروں گا یہ اتنی سلو آواز نکالے گا اگر جتنا تیز سے میں اس کو پریس کروں گا تو یہ اتنی تیز سے بوئیس اس کی جو آواز ساونڈ ہوتے جائے گا تو میں اس کو آف کر دی رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے مان لی جی ایک ایسے چلی ہے میں سٹنگ کی ہی ٹون ہو رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں فور نمبر پر سٹنگ ہے میں نے اس کو پریس کیا اور ادھر یہ دیکھیں اسٹنگ کی کیٹیگری سٹارٹ ہو گئی ٹھیک ہے دوستو اب یہ تھوڑی سی ڈیپٹ نہیں ہے اس اسٹنگ کے اندر میں اور یہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیلیک تو میں یہاں سے اس کو پلس مائنس کروں گا آپ اسکرین بھی اسکرین پر جیسے میں آگے بڑھتا جاؤں گا میں اس کو پلس کرتا جاؤں گا یہ آگے بڑھتا جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ٹو ٹو فور نمبر پر ایکس بھی اسٹنگ کے نام سے اس کے اندر ایک یہ ٹون ہے اور یہ کافی اچھی لگ رہی ہے سننے میں چلیے اب میں اس کو اور جو آپ کا ٹو ون ایٹ نمبر پر جو اسٹنگ کی ٹون ہے ان دونوں ٹون کو ملا کے ایک ٹون بنانی ہے ہمیں ٹھیک ہے تو ہم کس طریقے سے بنائیں گے دوستو چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے جسے میں اس کو اسی ٹون پر لے جاتا ہوں ٹو ٹو فور نمبر پر ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں فنکشن یہ دیکھ رہے ہیں یہاں فنکشن ہے میں اس کو پریس کروں گا یہ پریس ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں سب سے پہلا جو ہمارا اپسن آیا ہے وہ آیا ٹچ کی وہ ٹچ تو میں اس کو پورا فل کر دوں گا یہ ادھر دیکھ رہے ہیں ٹیمپو والا پلس مائنس یہ نو والا ہے تو میں اس سے یہ دیکھ رہے ہیں میں اس کو جتنا پریس کروں گا یہ آگے پیچھے کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو پورا ون ٹونٹی سیون اس کو پورا آف کر دیا کی وہ ٹچ میں نے ٹونٹی سیون رکھا ٹھیک ہے پھر ہم نیکسٹ کا ٹکٹی بڑھیں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں فیملی سے ہم اس کو آگے پیچھے کریں گے میں فیملی کا بٹن پریس کروں گا میٹرو ڈیس یہ فور آبلک فور ہے اگر میں اس کو ادھر کرتا ہوں تو یہ بیک ہو جائے گا اور ادھر یہ نیکسٹ آئے گا ٹھیک ہے اگر مجھے اوکٹیو اس کا پلس مائنس رکھنا ہے اب یہ یہاں آگیا مین اوکٹیو ٹھیک ہے تو مین اوکٹیو کو میں کیا کروں گا اگر مجھے پلس مائنس چاہیے ہیں تو یہاں سے یہ دیکھ رہا ہے آپ ٹیمپو سے ہی میں اس کو پلس کر دیا میں نے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ مہتی اچھی ساؤنڈ کالتیا آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے نیچ یہ دیکھ رہے ہیں آپ سیلیکٹ سے میں اس کو پیس کرتا ہوں تو یہاں گیا ڈویل اوکٹیو مین اوکٹیو اور ڈوال اوکٹیو ٹھیک ہے اب مجھے ڈویل میں کونسی ٹون رکھنی ہے تو پہلے میں ٹون رکھوں گا اس کو میں پیک کر دوں گا ٹھیک ہے ڈویل کا بٹ یہ دیکھ رہا ہے یہاں پینل پر آپ یہاں پر اس پلیٹ ڈویل یہ دیکھ رہا ہے آپ نے اسے ٹرانسپوز کی وہ ٹش یہ سب ہے تو میں اس کو ڈویل کو پریس کروں گا اب ڈویل کو پریس کروں گا تو یہاں مجھے کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے ابھی میری وہی ٹون آ رہی ہے مجھے اس کو پریس کر کے رکھنا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ والی ٹون ڈویل میں آ رہی ہے ٹو سیونٹی نمبر کی اب یہاں مجھے جو بھی ٹون رکھنی ہے تو میری ٹو ون ایٹ نمبر تھی تو میں اس کو مائنس کر کے لے جاؤں گا ٹو ون ایٹ نمبر پر یہاں سے سیلیکٹ سے ہی میں اس کو اپ ڈاؤن کر رہا ہوں ٹو میں نے پریس کیا ہوا ہے اس کو ہمیں جب تک نہیں چھوڑنا ہے جب تک ہوا ٹون آنا جائے اب یہ ڈویل پہ ہماری ہماری مین ٹون ہوگی اور ڈویل کو پریس کر کے رہا ہوں میں تو ٹو ون ایٹ نمبر کی ٹون ہماری آگے ٹھیک ہے اب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اب یہ دو ٹون چل رہی ہیں ہماری ایک ساتھ ٹھیک ہے دوستے اب ان دونوں ٹونوں میں ہمیں کیا کر رہا ہوں اب ان کے جو ہمارے اوکٹیو تھے وہیں جا رہے ہیں مین اوکٹیو ٹھیک ہے اس کو ہم نے میں نے ابھی مائنس پلس کچھ بھی نہیں کیا ہے اس کا سیلیکٹ سے میں دباؤں گا تو ڈویل اوکٹیو آگے اگر میں اس کا ڈویل اوکٹیو پلس مائنس کر کے دیکھتا ہوں مائنس کرتا ہوں بہت اچھے سے اس کا نکل کر رہا ہے تو میں اس کو مائنس ہی رکھوں گا ڈویل اوکٹیو کو مائنس ون ٹھیک ہے اگر میں اس کو لیول کرتا ہوں تو یہ وائس آتی ہے اور اگر مائنس کرتا ہوں تو بیس اسٹنگ یہ آ رہی ہے اگر میں اس کو مائنس دار نہیں آ رہی ہے اگر میں اس کا اوکٹیو پلس کرتا ہوں تو یہ بھی ٹھیک آ رہی ہے تو میں اپنی چوئس کے اکورڈنگ جیسی مجھے ٹون کی ضرورت ہے ویسی میں رکھ سکتا ہوں تو میں اس کو مائنس کروں گا اگر میں اس کو مائنس کرتا ہوں سلیکٹ پر پھر مجھے ٹھیک کو پریس کرتا ہوں پھر آ جاتا ہمارا اسپلیٹ اسپلیٹ کا اوکٹیو جو بھی ہم نے اسپلیٹ کے اندر ہم نے ٹون لگا رکھا ہے اسپلیٹ کا ہم نے یہاں بٹن پریس کیا یہ ٹون ہے اسپلیٹ میں اب یہ دیکھ رہے ہیں میری اسپلیٹ یہاں تک ہے یہاں سے ادھر یہ پورا میرا کورڈنگ سیکشن ہے اور یہاں سے ادھر یہ میرا پورا مین سیکشن ہے دیکھ رہے ہیں دونوں آواز دیکھ رہے ہیں اب مجھے یہاں کونسی ٹون رکھنی ہے اس کے لئے مجھے کیسے کیا کرنا ہوگا مجھے اسپلیٹ کو پریس کرنا ہوگا اب یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ٹون لگے گئے تو مجھے کوئی اور ٹون لگانے تو میں اس کو جیسے مجھے ٹون ٹون لگا دیتا ہوں اسپلیٹ میں ابھی ٹھیک ہے یہ ٹون میں نے یہاں لگا دی اب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آباز ٹھیک ہے دوستہ تو ہماری اسپلیٹ کی ٹون آلگ ہو گئی اور یہ ہماری مین ٹون آلگ ہو گئی یہاں تک یہاں سے میری ٹون ادھر آلگ ہے اور ادھر آلگ ہے جو بھی مجھے اپنے ٹون مجھے ٹون مجھے رکھنی ہے میں آپ کو یہ ایکسامپل دکھا رہا ہوں تو آپ کوئی بھی گٹار کی یا بیس کی یا کوئی بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کی ٹھیک ہے دوستہ تو امید ہے کہ یہ تو بہت صحیح آپ کو لگ رہا ہوگا اور اچھے طریقے سے آپ اس کو سمجھ رہے ہوں ہوں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرنا ہے ہم نیکسٹ ہم نے فنکسن پہ جانا ہے فنکسن ہم نے پرس کیا اس لٹ پاگے ہم اب ہمیں بیک جانا ہے یہاں سے کیونکہ ہم نے یہ تو کر دیا ہم نے وولیم اب مین وولیم ہمارا ہمارا تو اس کو ہم میں اتنا ہی رکھنا ہے نیچے سے ہم سیلیکٹ سے دیکھیں گے ہم ڈیوال بولیم 110 اگر مجھے بڑھانا ہے یا کم زیادہ کرنا ہے تو میں پلاس مائنس سے اس کو اب ڈاؤن کر سکتا ہوں جیسے میں اس کو ہنڈیڈ رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈیوال کا ہے مین کا میں نہیں اس کا 127 رکھا فول رینج ہے اور ڈیوال کا میں نہیں اس کا ہنڈیڈ رکھا ہے اسپلیٹ کا یہ والا مجھے کتنا رکھنا ہے ڈیوال سے 75 ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اور مائنس کر دوں گا ٹیمپو سے میں اس کا 65 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوست ہمارا اس کو آف ہی رکھنا ہوں ایفیکٹ یہ ہی سہیں گے ایفیکٹ دیکھئے ہم ہم وولیم وولیم فیملی ہم نے آگے اس کا کرسر بڑھایا خورڈن آگیا پھر نیکس ہمارا آئے ایفیکٹ ٹھیک ہے ایفیکٹ آگیا اگر مجھے اس کو تھوڑا ڈیلے پینڈلے پینڈلے تو مجھے اس کو رکھنا ہے پینڈلے ٹھیک ہے دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی ڈیفٹ آ رہی ہے اس کی ٹھیک ہے اب ہم بیک جاؤں گا ہمیں تو بیک کے لئے میں اپنا ہاں سوری اب میں اس کو نیکسٹ اس پہ لے جاؤں گا کوروس سیلیکٹ سے سیلیکٹ میں نے پریس کیا کوروس ہے تو کوروس تھری رکھوں گا ہمیں اس کو میں چھڑ چھاڑ نہیں کروں گا ایفیکس آف ایس کا اپنا ایس کو ایس کت were ایس قد میکنھین سا ہے یاناز صغیر ایس قد میکنھší ایس کر سھی جس طریقے جس طریقے بہت سارے ایفیکٹ ہیں اس کے اندر ایم ایف ایکس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں سارے چیزیں اس کے اندر مجھے کوئی بھی ایفیکٹ نہیں مجھے ضرورت ہے اس کی تو میں اس کو آف ہی رکھوں گا اپنا ہاں ٹھیک ہے کیونکہ میری ایسی کتاب اچھی ہے اسٹنگ آ رہی ہے تو میں اس کو آف ہی رکھوں گا ٹھیک ہے دوستو ہم میں سیلیکٹ سے آگے پیسی کر کے دیکھتا ہوں اور کیا ہے ٹون ایم ایف ایکس یہ بھی میں نے آف کیا ہوا ہے ریورب مین ایٹی یہ میں نے کیا ہوا ہے اس کے کوراس مین یہ میں نے جیرو کیا ہوا ہے ان کو ایفیکٹ کو اپنی صدہ کے ایک آرڈنگ آپ پلس مینس کر سکتے ہیں جیسی آپ کو ٹون اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے بٹ مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے اسٹنگ میں اس میں اور کوئی بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں ڈال رہا ہے پین جتنا بھی آپ کو پلس مینس کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ڈیویل ڈیویل کا جو ریورب ہے وہ بھی ایٹی رکھوں گا میں ٹھیک ہے میرے لیے اور آسٹیویل پین ڈیویل ریورب کی جو سپلٹ ہے وہ ایٹی ٹھیک ہے اس میں یہ پین سپلٹ اور یہ ساری چیزیں ہیں تینوں لیول کی آئیں گے تین لیول ہوتے ہیں تین سیکشن ہوتے ہیں ہمارے مین سیکشن ڈیویل سیکشن اور سپلٹ سیکشن ٹھیک ہے تو تینوں میں ہی اپسن آپ کو ملیں گے ڈیویل سیکشن ڈیویل سیکشن ہوتے ہیں بیک آتا ہوں ڈیویل سیکشن ٹھیک ہے آب ہم ریورب پہ آگئے ریورب میں نے بتا دیا ہے آپ کو پین ڈلے رکھنا ہے اس کا ہوتے ہیں اب میں مین کٹی کری پہ آتا ہوں کی ورڈ اسکل وہ سی ہی رہنے دین ہے ہمیں جو آٹومیٹکلی کی ورڈ کے اندر ہیں ٹھیک ہے مڈی لوکل آن رکھنا ہے ہمیں ٹھیک ہے ڈیوٹیلیٹی اگر میں اس کو بڑھاؤں گا تو یہ جو لکھا ہوا وہ ڈاؤن ہو گیا اور میں اس کو تھوڑا سا کم کروں گا تو یہ اتنا ہی کلیر دیکھے گا تو میں نے اس کو ایٹ نمبر پر رکھا ہوا ہے تو یہ صفیح سینٹ ہے بلکل کلیر اکشہ نجر آئیں گے اس کے اندر آپ کو ٹھیک ہے اور اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں ہی ہمیں ڈالنے ہیں اب دوست ہم اس کو کس طریقے سے سیو کریں گے چلی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں کیا کم کرنا ہے سیو کرنے کے لیے ہمیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اب میں اس کو بیک کر دیتا ہوں میں نے یہاں سے اس کو بیک کر دیا ہمارا کی وہ ٹچ تک آ گیا ہے ٹھیک ہے ٹچ ہم نے اپنا آف کیا ہے اب مجھے اس کو سیو کرنا ہے تو سیو کیلئے میں کیا کروں گا یوزر پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو کلیر دیکھ رہا ہو یوزر پروگرام اس کو میں پریس کروں گا اور جس نمبر پر مجھ کو اس کو سیو کرنا ہے وہ نمبر میں کروں گا تو میںuccess کو پریس کیا اب یہ نمبر دیکھا رہا ہے ڈاو ہ ambi user lid calling تو اگر مجھے اس کو ڈیوہ نمبر پر دیکھنا ہے تو ڈیوہ جیرو پر کر دوں گا اگر مجھے اس کو آگے پیچھے لے جانا ہے تو میں اس کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیاٹکری سے سیلیکٹ سے سوری میں اس کے نمبر آگے پیچھے کر رہا aman یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے میں اس کو 14 numbaр پہ set کردے رہا ہوں گا ٹویلنمبر پہ میں اس کو set کردے رہا ہوں آپ لوگوںہ 14 پہ ہی کردے رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں کیا کروں ہوں ہم کروں گا یہ یہ دیکھ ٹیمپ پور کے نیچے لکھا ہوا ہے پلس والا اس کو نام پوچھا رہا ہے کہ مجھے اس کا کیا نام دینا ہے تو نام کے لیے میں کہہ کروں کا ہے جیسے یہ ہے یوزر پروگرم لکھا با رہا ہے میں سلیکٹ فیملی دیکھ رہے ہیں یہ فیملی سے میں اس کو آگے پیچھے یہ جا رہا ہے اس کا سکرول تو میں اس کو ہم میں اس کو نیچے سلیکٹ سے میں اس کے اچھر جو مجھے لکھنا ہے وہ سلیکٹ کروں گا جیسے مجھے اسٹنگس 3 لکھنا ہے اس کو اس پھر میں آگے بڑھا تیجی آج بڑھا اور لکھنا ہے مجھے باقی مجھے نہیں لکھنا ہے تو میں اس کو میں اس کو بیک کر دوں گا پیچھے لے جاؤں گا ٹھیک ہے میں اس کو باقی سب کو بلک کر دوں گا اور خالی اسٹی آر 3 لکھوں گا اب میں یہ 3 لکھوں گا تو 3 میرا کیسا لکھا جائے گا ہے بے دیکھیں یہاں آگے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں لاسٹ ہو گیا یہ capital letter پہ آکے اے پر تو میں اس کو پلس سلیکٹ سائیڈ میں سلیکٹ سے پلس کروں گا میں اس کو کیٹگری سے اب یہ دیکھیں اسمال لیٹر کے بعد میں یہ نمبرنگ سو کرے گا نیومیرک تو میں نے یہاں سٹنگ 3 لکھ دیا ہے میں نے اب یہ وار وار ویلنگ کر رہا ہے یس چاہاں میں اس کو سیو کر دوں تو ہاں میں اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ ٹیم پرو کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں یس تو میں اس کو پریس کروں گا اور یہ سیو ہو جائے گا یس میں نے کر دیا اب یہ یہاں complete اس نے کر دیا اور یو 14 یعنی user 14 نمبر پہ سٹنگ 3 یہ آگیا میرا ہے اب ٹھیک ہے اب میں اس کو آپ کے سامنے دیکھیں کی بورڈ کو آف کر دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے اب میں نے اس کو آن کیا کی بورڈ کو اب میں دیکھوں گا کیا میری اٹھون سیو ہوئی نہیں ہوئی میں نے یو 14 نمبر پہ اس کو سیو کیا تھا تو میں اپنے user پروگرام میں جاؤں گا ٹھیک ہے یہاں ڈبل ڈیرو کی وہ دکھا رہا ہے کٹیگری اب میں سیلیکٹ سے آگے پیچھے اس کو کروں گا اور 14 نمبر پہ دیکھوں گا یہ دیکھیں ایسی 14 ڈیرو کیا یہ آگیا وہ ہی ٹون آئی ہے میری دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تینکیو سو مچ آپ کو اگر کوئی کسی طریقے کوئی پروگلم آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریے اور پوچھئے کی کس طریقے سے کس کون کون سی آپ کو ٹون چاہیے اور ان کے لیے کیا کیا پیرامیٹر ہوں گے وہ میں آپ کو ڈیفنیٹلی بتاؤں گا ٹھیک ہے دوستو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریے اور کمنٹ کریے تھینکیو سبسکرائب جرور کریے